ہم سب سے پہلے ان کے ہاتھ کو دھویں گے ان کے ہاتھ کو لے کر پانی سے ہم دھو رہے ہیں سیدھا ہاتھ پہلے پھر الٹا ہاتھ سیدھا ہاتھ الٹا ہاتھ اب ہم جب وضو کرتے ہیں تو کون سے وضو کے آزا کو ہاتھ دھونے کے بعد ہم دھوتے ہیں ہم کلی کرتے ہیں تو کلی کرنے میں ظاہر سی بات ہے یہ کلی نہیں کر سکتے اور پانی ہمیں موں میں اندر نہیں ڈالنا ہے تو ہمیں کیا کرنا ہے روئی تو روئی سے ہم پانی میں گیلا کریں گے اسے اور گیلا کر کے ان کے موں میں روئی سے ان کے موں میں ہم تھوڑا سا کھول کے بہت زیادہ بھی کھول کے اندر گھسانے کی ضرورت نہیں ہے تھوڑا سا کھول کے ہم پوچیں گے اور پھر ڈزبن آپ کے پاس ہونا ضروری ہے اسے ڈزبن میں ڈال دیجئے اور روئی دیجئے آپ یہ ایک سے زیادہ بار بھی کر سکتے ہیں اور زیادہ بار کرنے کے بعد میں ایک سے زیادہ بار کرنے کے بعد میں آپ ناک کو پوچھیں گے ہم موضوع میں کیا کرتے ہیں کلی کرنے کے بعد ناک میں پانی دالتے ہیں تو ناک کو پوچھیں گے اور میں نے کچھ لوگوں کو دیکھا کرتے ہوئے یہ اس سے بہت لمبا کچھ بنا کر کے ناک میں اندر تک دالتے ہیں لیکن ایسا کہیں قرآن و حدیث میں نہیں ہے بلکہ اس کو بہت زیادہ کرنا ناپسند کی ہے علمانے تو تھوڑا جتنا عام طور پر ناک کو کلین کرنے کے لئے ریکوائرڈ ہوتنا کریں گے اور کر کے اسے ڈس بین میں دال دیں گے یہ کرنے کے بعد ہم ابھی چہرہ دھویں گے ہاں چہرہ تو چہرہ دھونے میں اس کے بعد ہاتھ دھویں گے اور ہاتھ دھونے میں سیدھی جانب سے ہم شروع کر رہے ہیں آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ ایک ڈیمانسٹریشن ہے یہ جو لباس آپ دیکھ رہے ہیں یہ نارمل جو صحیح غصل میں نہیں ہوگا علماء نے اسے منع کیا ہے علماء نے کہا کہ لباس اتارنا ضروری ہے تاکہ وہ گلازت صحیح طرح سے نکل جائے جسم کے اوپر سے تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ سیدھے ہاتھ کو دھونا ہے اور سیدھے ہاتھ کو دھو کر اب الٹے ہاتھ کو دھویں گے یعنی کہ بایاں ہاتھ اسے دھویں گے دھونے کے بعد سر کا مسا کر لیتے ہیں اور پھر پاؤں دھو لیتے ہیں ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں پھmidt پھر پاتھے ہیں ہمارے کے بعد ہمارے کے بعد همارے کے بعد ہمارے کے بعد ہمارے کے بعد موسیقی